اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیدہ سب خیر خلیت سے ہوں گے علمیہ ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین یہ جناح لولو مارکٹ ہے ہائپر مارکٹ انڈین لولو ہائپر مارکٹ بہت اچھی مطلب چلتی بہت زیادہ ہے اتنا بڑا مال تو یہ نہیں ہے لیکن لولو اس میں بہت مطلب گراسری سٹور بھی ہے الیکٹرونکس بھی ہے دنیا کی ہر چیز اس مال میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ چلتا بہت زیادہ ہے اور زیادہ انڈین شاپس ہیں جیولری بھی ہے مطلب آرٹیفیشل جیولری بھی ہے جو گولڈ کوٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی ایک سال کی یہ لوگ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ صرف پرفیوم نہ لگائیں پانی اور سرف وغیرہ یا سابون سے ان کا کلر خراب نہیں ہوتا اور میں نے دیکھا انڈیا اور پاکستانی بہت سے لوگ ایز ای گفٹ یہ والی جولری جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور خرید بھی رہے ہوتے ہیں ادھر بھی ہیں اور گولڈ مارکٹ بطا میں بھی جیسے جولری کی شاپس ہیں ان کے اپوسیٹ سائٹس پہ یا فرنٹ پہ وہ اس طرح کی جولری جو آرٹیفیشل ہے اس کی شاپس ہیں تو جب میں لولو گئی ہوں تو ہمارا اصل میں ٹوستر خراب ہو گیا تھا لینا تو صرف ٹوستر ہی تھا سولہ سال پرانا ٹوستر تھا ہمارا لیکن یہاں کیونکہ ان کی انیورسری منا رہے تھے لولو کی تو کوئی فنکشن ہو رہا تھا سٹیج پھر بچوں کو سے بات چیت بھی کر رہے تھے ارہبک میں تھا تو اس لئے مجھے تو اتنی سمجھ آئی نہیں اور بچے ڈانس وغیرہ بھی کر رہے تھے اور سارا اچھا انجوائیمنٹ کا ماحول تھا بڑا شور و غل کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو خوب انجوائی لوگ کر رہے تھے رش بھی بہت زیادہ تھا کچھ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کچھ نیچے سے کھڑے ہو کے مطلب سٹیج جہاں بنا ہو تھا کچھ صرف چیئرز رکھی ہوئی تھی باقی تو سارا لوگ کھڑے ہو کر ہی دیکھ رہے تھے لیکن یہ انجوائیمنٹ کافی تھی شور بہت زیادہ تھا اور اس وجہ سے میں جو ہوں اتنا اچھا شور بھی نہیں کر سکی اور نہ قریب سے دیکھ سکی ہوں اس کے بعد بیٹی تو ہمارے ساتھ آئی نہیں تھی کیونکہ مجھے بتا گول مارکٹ جانا تھا تو ایسی جگہوں پہ وہ اوائیڈی کرتی ہے وہاں ایک تو رش بہت زیادہ فرائیڈے کو ہوتا ہے اتنی غلط ٹائم پہ ہم گئے ہیں فرائیڈے کو اتنا رش تھا سارے بنگالی لگتا ہے یہی نوجوان بنگالی جو ہیں وہ ادھر میں سعودیہ ہی آگئے ہیں اب اس قدر رش تھا اس قدر رش تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں میں بھی جا کے فس گئی لیکن بیٹی صاحبہ کی فرمائش تھی کہ میرے لئے البیک لے کے آنا اس کا چکن سینڈوچ تو میں میرے میاں جو ہیں وہ روستر دیکھنے کے چکر میں چلے گئے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی اپوسٹ سائٹ پہ گئیں گاڑی بیچارے لگا کے آئے تھے مجھے پہلے اتار دیا تھا کہ تم نے اگر کچھ دیکھنا ہے تو دیکھ لو لیکن اندر بھی رش اس قدر زیادہ تھا اور گول مارکیٹ میں تھکاوٹ بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میرا حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں اور کچھ دیکھوں بس البیک ہی میں نے خریدا تھا یہ ٹوستر جو ہے یہ میاں صاحب نے پسند کی ہے فیلپس کا ٹوستر ہے اور اچھا ہے کافی سمارٹ ٹوستر ہے اور پرائس وائس بھی بلکل صحیح تھا باقی اس سے سب ایکسپینسف تھے یہ آفر میں تھا یا نہیں تھا یہ تو خیر میں نے نہیں پوچھا لیکن یہ ہے کہ پرائس وائس جو پرائس انہوں نے مجھے بتائی تھی میرے پوچھنے پہ تو اس لحاظ سے مجھے بلکل صحیح لگا تھا ہم نے لیا تھا جب ہم نیا نیا سعودیہ آئے تھے اور اس کو ماشاءاللہ سترہ سال ہونے والے ہیں اور میرے خیال میں پانچھے مہینے بعد ہم نے خریدا تھا یہ گورنمنٹ میں ڈاکٹر ہے تو یہاں اصول ہے کہ پہلے تین ماہ تو پیو ملتی نہیں ہے تو وہ ایکسپینسف آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں جیسے ہم لوگ فیملی کے ساتھ ہی آئے تھے تو رہائش وغیرہ تو وہ دیتے ہیں لیکن جو باقی مہینے کا خرچہ ہے بلنگ وغیرہ ہے اور ٹریبلنگ کا مطلب جو اگر آپ دور رہتے ہو وہاں سے جہاں آپ کا کام ہے تو اس سب کا خرچہ خود برداشت کرنا پڑتا ہے گاڑی شاڑی بھی خود ہی مقصد ہے آپ خریدو تو پھر اس وقت تو اتنی آیاشی کا ٹائم تھا نہیں کیونکہ جو ہم ساتھ لائے تھے وہ ہی ہم نے خرچ کرنا تھا پورے تین ماہ اور جانے والا بھی کوئی نہیں تھا لیکن اچھا یہ ہے یہاں اصول کہ پاکستانی ڈاکٹرز تھے اس وقت الحمدلیلہ اڈگر کافی تو جب انہیں پتا چلا کہ ایک اور پاکستانی ڈاکٹر تشریف لائے ہیں تو کوئی کھانا لے کے آ گیا کوئی ملنے آ گیا کوئی کچھ مطلب تھوڑا چار پانچ دن تو ماشاءاللہ اچھا ہم نے گزار لیا اس کے بعد ظاہر ہے یہ تو خیر شارٹرم چیزیں ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اچھا ویلکم کہا گیا ہمیں اور اس کے بعد تین ماہ بعد ماشاءاللہ فسٹ پہ ہمیں ملی تھی تین ماہ کے بھی مل گئی تھی لیکن یہ ہے کہ ملی کٹھی تھی بس یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا کیوٹ سا ٹوستر ہے مجھے تو خیر بہت پسند آیا پہلے ہمارے پاس بران کا تھا یہ جناب لولو میں ہم نے کھایا تھا چکن تندوری تھا اور ساتھ بھیل پوری بیٹی نے لی تھی اور کے ایف سی لینے گئی ہوئی تھی کیونکہ بھیل پوری تو کھانا نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ہم نے روٹی لی دی اب میں نے سوتا جو سنبھالا ہے اس کے شاپر سب سے پہلے ٹانگنے جا رہی ہوں دروازے کے ساتھ تاکہ جب میاں صاحب باہر نکلیں گے تو جاتے میں پھینک جائیں گے ہفتے بعد بنگالی آئے گا اس وقت تک تو نہیں پڑے رہیں گے یہ انکورس کا حال دیکھنے جو میں روتی رہتی ہوں کہ ہر وقت بکھرے ہی رہتے ہیں یہ سامان ہے جو میں نے مہینے ہفتے کی گروسری کیا ہر ہفتے ہی کافی کچھ لینا پڑ جاتا ہے یہ چار پہلے پانی والا میں لائی تھی لیکن وہ خراب ہو گیا اصل میں میرے وہ ڈبا لیک کر گیا تھا اور سارا اس کا جو لیکوٹ تھا وہ مطلب بیسٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈرائے ہو کے خراب ہو گیا تھا اس دفعہ مرچوں والا لائی ہوں اور بڑی احتیاط سے لائی ہوں اور یہ بس باقی ہفتے کا سامان ہے ایک یہ براؤن والے ہی لیتی ہوں وائٹ ان کو دے جاتا ہے مزرے سے کوئی مریض آتا ہے تو کبھی کبھی لیکن ہم خود جب خریدتے ہیں تو ہم یہ براؤن ایکزی خریدتے ہیں بس یہ سبزی اس دفعہ زیادہ تھی کچھ ڈرائے فروٹ تھا اور کچھ بچی کی چیزیں تھی بس میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اللہ حافظ